اگر پاکستان ٹیم جیتنا چاہتی ہے انگلینڈ کے خلاف میچ اور ورلڈ کپ کے اندر اپنی عزت بچانی ہے تو ان تین کھلاڑیوں کو نکالو کون سے وہ تین پلیئرز ہیں لے کر پاکستان ٹیم کی ہار کے بعد یہاں پر شویب اکتر برس پڑے ہیں تو یہ مکمل ڈیٹیل سے آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں سو اسی رنز کا ملا یہ ٹارگیٹ جو کہ موڈرن ڈی کرکٹ میں ایک ہلوہ ٹارگیٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہار گئی یہاں پر پاکستان ٹیم جس کے بعد برس پڑے یہاں پر شویب سب سے پہلے یہاں پر مینشن کیا سائم میو کو بیس سے زیادہ یہ میچز کھیل چکے ہیں جب آئے تھے تو یہاں پر کمپیر کیا جا رہا تھا ان کو یاشہ سوی جیس وال کے ساتھ لیکن بدقسمتی سے دوسرے ہیدر علی کی طرح یہ نکلے ہیں اور 20 میٹز کے اندر ایک پچاس بھی نہیں ہو سکا سائم میو سے سوپر ڈیگ کے اندر تو دھماکے دار یہ نو لگ شورٹس لگا رہے تھے لیکن انٹرنیسٹل کرکٹ کے اندر کسی ایک مقابلے میں بھی اس طرح سے نہیں کھیل سکے دوسرے نمبر پر یہاں پر آزم خان کو لے کر شوی بکتر برس پڑے ہیں نہ ہی ان کی فٹنس ہے نہ ہی کسی بڑی ٹیم کے اگینس سب تک یہ بھی کھیل پایا آئرلینڈ کے دو ان باریوں کے کسی بھی میچ کے اندر دس سے اوپر رنز بھی نہیں بنا پائے آزم خان اب تک اپنے ٹی ٹونٹی کیریئر کے اندر جب انگلینڈ کے اگینس اس مقابلے میں امید تھی تو جفر آرچر کی ایک آسان سیکین پر سیدھا ہاتھ میں کیس تھما کر چل دیئے آزم خان جب آپ میریڈ پر سیلیکشن نہیں کریں گے محمد دھارس جیسے ایک فٹ کرکٹر کو آپ بٹھا کر آزم خان کو کھلائیں گے تو یہ تو ہوگا تیسرے نمبر پر سب سے مایوس کن جو ہے وہ شہداب خان کی پرفارمنس ہے شہداب خان پچھلے چند میٹس سے بہت ہی مہنگے ثابت ہوئے روحش شرما سے وہ مار پڑی ہے تو شہداب فولٹاس خان بند گئے اور ان کی جگہ بھی ابرار احمد کو اب لگتا کھلانا چاہیے بیٹنگ میں بھی کچھ خاص کر نہیں پا رہے شہداب خان اور دوسری بولنگ میں چار چار چھکے اور کے اندر وہ کھا رہے ہیں کیا ان کو ورلڈ کپ میں شامل کرنا چاہیے مین سکوارڈ کے اندر یا پھر ان کو ریزرب میں لے جانا چاہیے یہ کمنٹ کر ضرور بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کیلئے گا